بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایچ بی نیوز میں خوش عام دید کہتے ہیں پٹرول کی قلت شدت اختیار کر چکی ہے مگر جہاں پر شدت ہے وہاں پر میہوالی کے نزدیک اشرف پمپر پٹرول لوگوں کو مہیا ہو رہا ہے اس پریشانی کے عالم میں لوگوں کو وہاں پر پٹرول دستیاب ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں جس طرح پورے ملک میں پٹرول کی شاٹک چل رہی ہے اور پٹرول پمپر پٹرول نہیں مل رہا وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف پمپر پٹرول بڑی آسانی سے مل رہا ہے اور دور دور سے یہاں لوگ آ کر پٹرول جو ہے ڈلوار رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں مرسل سوار ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں کیسے مل رہے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ پٹرول کی کلت ہے تو یہاں اشرف پمپر آپ کو مل رہا ہے پہلے وہ پنک کمپنی مل رہا تھا یہاں ہی تو مل رہا ہے اچھا یہاں پر مل رہا ہے جی آپ بتائیے گا پٹرول اشرف پر کسے مل رہا ہے جی اشرف پر میں نے پیچھے جیادہ زہر پیر سے آ رہا وہاں پہ کہیں پہ نہیں پیل رہا ہے یہاں اشرف پر یہاں پہ کسٹر مر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ یہاں اشرف پمپ سردارگر میں پیٹرول اویلیبل ہے تو میں یہاں کے پمپ کے مالک منیجنگ ڈریکٹر رائز شاہد عطا صاحب موجود ہے تو ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہلے براہ تو یہ کیا مسائل ہیں مسائل تو بہت لیکن کمپنی ایلوکیشن کے حساب سے ہمیں جتنا دیتی ہم چلا دیتے ہیں تو اس حساب سے مطلب اگر پیچھے نہیں مل رہا تو ان کو دینا چاہیے کمپنیاں چکے کہہ رہی ہیں کہ ایلوکیشن کے حساب سے ہم چلا رہی ہیں تو کل بھی ڈیسی صاحب نے سبتی سے پیغام دیا ہے تو میرے خیال سے آج تھوڑی روٹین بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے پیٹرول ملنا شروع ہو گیا اچھا رہی صاحب ہم نے کوئی کمپنیس پندرہ اور بیس پانکس کا سرے کیا ہے وہاں وہ باندھ پڑے ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا تو یہاں پر ایویلیبل ہے تو ماشاءاللہ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ چلا دیتے ہیں بلکل بلکل سر یہ آخری کترے تک ہمارا جو فارج میں آخری کترے تک ہمیں چلا رہا ہے تو آپ کا نہیں خیال جو نہیں رکھے تھے جو سٹارک کیے ہوئے ہیں ان کے خراب کاروائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بھئی صاحب جنہوں نے کیا ہوئے ان کو چلانا چاہیے تو پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے آخری کترے تک اوام کا ہے میں ان کے ساتھ ہوں ان کا جو بھی کہنا ہے اور میرا بھی کہنا ہے اور اوام کی بھی یہی رہا ہے کہ جن کے پاس پیٹرول ہیں اور انہیں سٹارک کیا ہوئے ان کے خلاف حکمات کو کاروائی کرنی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ